خوفیہ ذرائع سے ایک بڑی خبر مل رہی ہے جمہور کشمیر میں دہشت گردانہ حملے کی سازش کا بڑا انکشاف ہوا ہے پھلوامہ جیسا حملہ کرنے کے فراق میں ہیں دہشت گرد اور ایک نیا پلاندر اصل دہشت گردوں نے بنایا ہے جیش محمد کے قیادت میں آئی ایس آئی ایک گروپ بنا رہی ہے اور گروپ بنانے پر کام بھی چل رہا ہے ذرائع کے مطابق اس گروپ کا نام گزنوی فورس رکھا گیا ہے اس گروپ میں جش، لشکر، ہجبول اور انساز گزوت الہند کے دہشت گرد شامل ہوں گے یہ گروپ کشمیر میں حفاظتی دوستوں پر آئی ایٹی سے حملہ کرنے کی فراق میں بھی ہے اس طرح سے پھلوامہ حملہ ہوا تھا اسی ایک اسی صریح ایک اور حملہ کرنے کی تیاری میں دہشت گرد دکھائی دے رہے ہیں اور اپڈیٹس یہ مل رہا ہے ذرائع کے حوالے سے جس میں کہا جا رہا ہے کہ آئی ایس آئی اور کچھ دہشت گرد تنظیمیں جس میں کئی دہشت گرد تنظیمیں شامل ہیں وہ مل کر ایک ساتھ آئے ہیں اور ہندوستان کے خلاف سازش جو ہے وہ رجی جا رہی ہے جیش محمد کے قیادت میں دراصل آئی ایس آئی ایک گروپ بنا کر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے ادربھوپال ریلویس ٹیشن پر بڑا حادثہ ہوا ہے اوور بریج کی سیڑھیاں گرنے سے دو لوگوں کی موت بھی ہو گئی ہے سیڑھیوں کا ملبہ گرنے سے مسافر ہوئے ہیں زخمی اور زخمیوں کو آٹو اور ایمبولنس سے اسپطال پہنچا جا رہا ہے ہمیدیہ اسپطال میں ان کو پہنچا جا رہا ہے تقریباً صبح نو بجے اب سے کچھ ہی دیر پہلے یعنی کہ ایک گھنٹے پہلے کا یہ واقعہ ہے پلیٹ فارم نمبر دو پر یہ بڑا حادثہ پیش آیا ہے بھوپال ریلویسٹیشن پر فوٹ آور بریج کی سیڑھیاں دراصل گری ہیں آ کر اور دو لوگوں کی موت کی بھی خبر آ رہی ہے ساتھی ساتھ کائیز مسافر زخمی بھی ہوئے ہیں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جو دکھا رہی ہیں کہ کس طرح سے فوٹ آور بریج ظاہر سی بات ہے ریلویسٹیشن ہے بھوپال کوئی چھوٹا ریلویسٹیشن نہیں ہے اس کا وہاں پر اس طرح سے یہ حادثہ بھی شائع ہے اور دو لوگوں کی جان اس میں چلی گئی ہے ساتھی ساتھ کچھ اور لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے جن کو ایمبولنس کے ذریعے تو آٹو کے ذریعے بھی انہیں اسپتال پہنچایا جا رہا ہے ایک اور بڑے خبر آپ کو بتائیں بھجنپورا میں ایک گھر میں پانچ لوگوں کی لاش ملنے والے معاملے پر ایک بڑا انکشاف ہوا ہے پانچوں لوگوں کا دھار دھار ہتیار سے قتل کیا گیا تھا سب ہی کے گردن اور جسن کے دوسرے حصوں پر زخم کے نشان بھی ملے ہیں پولیس نے قتل کا کیس زرج کر جانچ اب شروع کر دی ہے گھر میں لوٹ بات کے نشان دے ہی نہیں ہوئی ہے نشان نہیں ملے ہیں کہ جو بتاتے ہوں کہ دراصل یہاں پر لوٹ بات ہوئی ہے قتل کے مقصد اور موظم کی جانچ اگتار کیچا رہی ہے پانچ لوگوں کی لاش کا پوس مارٹم آج ہونے والا ہے کل یہ خبر آئی تھی جب دلے کے بھجنپورا علاقے میں ایک مکان میں سے اچانک بدبو آتی ہے سڑنے کی اور اس کے بعد جب پولیس کو اطلاع دے جاتی ہے اور ایک گھر میں باہر تالہ لٹکا ہوا دیکھا جاتا ہے اس تالے کو کھولا جاتا ہے اور تالہ کھول کر جب دیکھا جاتا ہے تو اندر وہاں پر ایک ہی پریوار کے پانچ لوگوں کی لاش برامت ہوتی ہے اس کے بعد پولیس تفتیش میں جھڑ جاتی ہے قتل کے معاملے سے اس معاملے کی جانچ کی جاتی ہے اور لوٹ پارٹ کے ارادے سے بھی شاید یہ قتل کیا گیا ہے وہ دورا اینگل سے جانچ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اس کے بعد ایک انکشاف اب ہوا ہے جس کے ذریعے کہا یہ جا رہا ہے پولیس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ دراصل یہ قتل کیا گیا تھا حالانکہ لوٹ پارٹ کے جو نشان ہیں وہ موقع واردات سے نہیں ملے ہیں